چار سو چھالیس میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا تغرل بیک سلجوکی سلجوک مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں سلجوک ان کے بڑے کا نام تھا تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوک سے پوچھا اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمیں پیش کر سکتے تو اس نے ایک تیر دیا کہ یہ ایک تیر ہے میرا کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو جو چند گھنٹوں میں ایک لاکھ تلواریں تیرہ پیرہ دینے کے لیے تیار ہوئے میرے پاس یہ تیر ہی حاقت ہے تو یہ سلجوک کی نسل میں تھا تغرل تغرل بیک اللہ تعالیٰ نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور زوف کا شکار ہو گئے جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوڑ سکتا جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوڑ سکتا قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوڑ سکتا کوئی علاج نہیں نئی نسل کا آنا ہی علاج نہیں تو عرب دھل چکے تھے چھ سو سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو اپنی صفات گم کر چکے تھے اب نئے خون کی ضرورت تغرل بیک پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل السنت والجماعت کو استعقام بکشت شیعوں کی حکومت کو ختم کیا بغداد سے شام سے ان سارے علاقوں سے صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا مصر العازدن کا آخری خلیفہ تھا صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا پروردہ تھا اس کا دوست تھا اس کے دوست بھی تھا بچہ بھی تھا اس کے سامنے زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا پھر اللہ تعالی نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا مصر کی مدد مدد کے لیے بھیجا تو وہاں اس نے صلاح الدین ایوبی نہیں وہاں ختم کیا تغرل بیگ نہیں یہاں ختم کیا تو پھر سلجوگ جو تھے نا یہ اقتدار میں آئے ادھر ختم ہو گئے سلطنت اب انہوں بسک مصر ایک چھوٹی سی ترکوں کی سلطنت تو پھر اللہ تعالی پھر مرکزیت کے لیے ایک نظام چلے دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان ایک جنگلی بددوں کا کافلہ جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس عبادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہے ہیں دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے ان کو نہیں پتا شکست دکھانے والے کون ہیں اور پتا پانے والے کون ہیں ان کو نہیں پتا اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست دکھارے ہیں ان کی مدد کرو کچھ پتا نہیں کون تو چار سو رہشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دی تو یہ کافی ہوتا ہے کہ چار سو دوڑ دوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے جب جنگ ختم ہوئی تو شکست فردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلائیا اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہو کہ نہیں کہا تو تم نے میری مدد کیوں کیوں کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی پر اس نے ابنا تاروش کر رہا ہے میں ہوں سلیمان سلجو کی ترکی کا بادشاہ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست دکھا رہا تھا تاتاری فتح پا رہے تھے مسلمان شکست دکھا رہے تھے تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر رہا ہے تو وہ اسے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو تم نے میرے اوپر احسان کی ہے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ رہنا پسند کرو کہ نے کہا کرلوں گا تو اس نے اس کو لے کر ترکی آیا اور اسٹمبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا اس سے فتح کیا اس تو غرل کے آگے چوتھے پانچ میں پڑھ پوتے محمد فاتح میں تو یہ اسٹمبول ہے یہ ترکی ہے بیچ میں ایک چھوٹا سا مندر ہے یہاں ایک جاگیر ہے تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے تو میرا دفاع کرتے رہنا یہ جاگیر تیری تو اس جاگیر پہ یہ اس نے اپنے کافلے کو آباد کرتے ہیں اپنے قبیلے کو اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجون کی کا وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے وہاں شیخ کے طریقے دے ان کے یہ بیعت ہونے جاتے ہیں وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتے ہیں تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے یہ جب کمرے میں جاتا تو سامنے دیوار میں تاکشے پر قرآن پڑا ہوئے تو یہ تغرر بے کہتا ہے یہ کیا ہے تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے قرآن ہے وہ اس کو بان چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے وہ دہاتی آدمی جنگل کے رہنے والے پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں کتنی بے عدوی ہے تو اس نے اسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ گیا اور کھڑا ہو گئے ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 تین برعظم پچھا ہو گئے افریقہ پر یورپ پر ایشیا تھی پھر اس کی آنکھ کھل گئے وہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا تو انہیں اپنی بیٹی اس کے نکانے دیتی اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا طغر البیگ نے اس کا نام رکھا عثمان عثمانی ترک نام سنو ہے جو میں نے کل بتایا تھا کہ انیس سو چوبیس میں وہ خلافت ختم ہوئی تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو انیس سو چوبیس تک چلتی رہی کوئی آٹھ سو سال یہ حکومت چلتی تو حکومت کا شرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا اور وہ کرنے اول والا جوڑ کبھی نے پیدا ہوا ٹکڑے بن گئے ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے دعوت زندہ رہی جو تربیت کا نظام تصبف کے ساتھ تھا ابو تبلیغ کے ساتھ